بیسٹ ایکس وائزی شیئر چینل میں آپ کو خشام دید دوستو ایک نئے ویڈیو لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو دوستو ہم میں کیا کرتے ہیں آپ نے گوگل کروم میں مختلف جو ایکسٹینشن ہیں ان کو انسٹال کرتے ہیں جس طرح میں یہاں پہ اسے گوگل کروم کو اپن کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم جاتے ہیں کسی گوگل کروم کے اوپر جانے کے بعد اگر ہم یہاں کوئی ایکسٹینشن فار اگزمپل یہ والا ایکسٹینشن ہے میں اس کو یہاں اپن کرتا ہوں اسی کو اگر ہم اس میں انسٹال کریں تو ایک تو فارملائی ہے کہ اس کا نام لکھے یہاں ایمیزنگ آٹو ریفرش کر کے یہاں ایڈ کریں تو یہ آ جائے گا دوسرا ایک میتھڑ یہ ہے کہ یہاں پہ ایکسٹینشن ہے ویزٹ کروم ویب سٹور اس میں ہم جاتے ہیں جانے کے بعد یہاں پہ سرچ میں ہم ڈالیں گے اوکی کریں گے تو یہ یہاں سے بھی آ گیا پھر یہاں سے بھی اس کو ہم انسٹال کر سکتے ہیں لیکن یہ تو بہت ہی سمپل میتھڑ ہے لیکن سم ٹائم یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے کرومز ہوتے ہیں اس میں ہم ایکسٹینشن کو ون ٹائم ہم کس طرح انسٹال کریں بجائے کہ ہم ایک ایک کر کے کروم میں انسٹال کریں لیکن یہ کافی ٹائم کنزیوم ہوگا لیکن ہم ون ٹائم سارے جو وہ ہے کرومز سے اس کے اندر کیسے انسٹال کریں تو اس کیلئے ہمیں کرنا ایکسٹینشن کی ایک فائل بنانے پڑے گی ٹھیک ہے اس فائل کو جب ہم رن کریں گے تو ایکسٹینشن آر تمام جو کرومز سے اس کے اندر انسٹال ہوگا تو اس کیلئے سب سے پہلے یہ تو یہ کیا ہے گوگل کروم کی ریزٹری کی ایک فائل ہے ٹھیک ہے اس کو ایڈٹ کرنا ہے سب سے پہلے اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اس پورے یہاں کو اس کو یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ نیا ٹیکس میں آکے لے آکے اس کو پیسٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ فیلحال یہ ٹیکس فارم میں اس کو بات میں ہم اسی اس میں اس کو پہلے ڈیلیٹ کرتے ہیں اب یہ سارا ادھر آگیا اس کو ہم ریزٹری فائل میں کس طرح کنورٹ کرے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے اندر ہم میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ اگر چینج کریں گے تو یہ ایکسٹینشن بن جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ ہیں کہ اگر آپ کو یہ ریزٹری فائل اگر آپ پہ ڈانلوڈ کرنا چاہے تو یہ والا اوپر جو میں نے ہائلائٹ کیا اس کو آپ گوگل سرچ بار میں ڈالو گے تو کہ بہت سارا سفٹ وہ ہے ویب سائٹ ہے وہاں سے یہ ریزٹری فائل آپ کو ملے گی تو اس کو ڈانلوڈ کرنا ہے ٹیک ہے میں اپنا جو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی یہ جو ٹیکس ہے یہ میں وہاں پہ ڈالتا ہوں اور وہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں اب یہ ہے کہ مجھے ایک سپیسیفک وہ ایکسٹینشن بنانا ہے تو اسی فائل کے تھو میں کیسے بنانا ہوں تو یہاں پہ یہ سارا کچھ دیا گیا ہے یہ گوگل کروم کا جو ایکسٹینشن ہے مختلف ایکسٹینشن ہے ان کو بنانے کے لیے یہ اتنا جو کوڈنگ ہے یہ استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم کے سپیسیفک یہ جو فائل کر رہے ہیں یہ والا یہ آتے ہیں ابھی جو میں ایمیزنگ نام سے کوئی سرچ کر رہا تھا ٹھیک ہے یہ والا ٹھیک ہے اسی کا ایکسٹینشن مجھے بنانا ہے اور اس کو میں جیسے ہی رنگ کروں تو تمام جو کروم سے اس کے اندر ہوا جائے تو اس کا سب سے پہلے پروسس کیا ہے یہ والا لنک ہے اس کو یہاں سے یہاں تک اٹھانا ہے اب اس ایکسٹینشن کو آپ آہاں گوگل کروم میں اپن کریں اور پھر یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا جو لنک ہے اس کو آپ کو کوپی کرنا ہے کوپی کر کے آپ یہاں پہ آ جائے آنے کے بعد اس جگہ میں اسی جگہ میں اس کو ریپلیس کریں ٹھیک ہے اب یہ ریپلیس ہو گیا اب دوسرا کیا ہے یہ سی آر ایکس فائل ہمیں چاہے یہاں سے لے کے یہاں تک مونہوbs پہ اسی ایکسٹینشن کا اسی ایکسٹینشن کا سی آر ایکس فائل آپ کو کیسے ملے گا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پہ یہ یہ والا یہاں سے آپ اس کو کوپی کریں کوپی کریں پھر یہاں پہ آ جائے اور اس کو پیس کرے اور آگے آپ لکھیں سی آر ایکس فائل ڈاؤن لوڈ کر کے آپ انٹر کرو گے تو یہاں بہت سارے ویب سائٹ آ جائیں گے اور وہاں سے آپ یہ اس کی جو سی آر ایک فائل ہے وہ آپ اٹھا سکتے ہیں لیکن اس کیا ایک وجہ یہ ہے کہ جو مختلف ویب سائٹ میں اس کی سی آر ایکس فائل ہوگی وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوگی تو آپ کو اپ ٹو ڈیٹ سی آر ایکس فائل آپ کو چاہیے تو وہ آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں اس کے لیے بھی ایک ایکسٹینشن ہے وہ ایکسٹینشن میں سب سے پہلے یہاں پہ کیا کرتا ہوں یہاں ایکسٹینشن یہاں پہ جاتا ہوں جانے کے بعد ویب سٹور میں یہاں پہ سی آر ایکس لکھتا ہوں ٹھیک ہے سی آر ایکس اور انٹر کرتا ایکسٹینشن کو لائے ہیں کہ یہ سم ٹائم کام نہیں کر رہا ہے تو آپ کیا کریں اسی کو آہ پہ انسٹرول کریں اب اس کو میں انسٹرول کر رہا ہوں اپنے گوگل کروم کے اندر تو یہ آہ انسٹرول ہو چکا ہے اب اس کو میں یہاں سے ایکٹیو کرتا ہوں آہ ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں پہ ایکٹیو کیا یہ کوئی وہ ہے اس کو میں ایکٹیو کیا اسی کو یکٹ سی آر ایکس ٹھیک ہے اب اسی پیج پہ آتا ہوں جہاں پہ جس کا سی آر ایکس فائل مجھے چاہے اسی کو بھی میں بند کرتا ہوں آہ یہ آہ بروزر میں اوپن ہو جائے گا آہ اسی اسی اس میں پیج میں آہ کے آپ کو آہ اس کو کلک کرنا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آہ گیٹ سی آر ایکس آف دیس ایکسٹینشن اس کے اوپر میں آہ کلک کرتا ہوں جیسے آپ کلک کروگے تو اس کا سی ارکس فائل یہ یہاں سے اٹھائے گا اور اس کو میں ڈسٹ اپ پہ لے جا کے سیپ کرتا ہوں اب یہ کام سارا فائنل ہم نے کیا کیا یہاں سے یہ سارا کچھ لے لیا ادھر یہاں پہ یہاں پہ لائیا ٹھیک ہے آپ سی ارکس فائل کی جو لنک ہے اس کو ہمیں یہاں پہ ڈالنا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو ایمیزنگ آٹ اور ریفریش ہے اس کی ورزن کو بھی وہاں پہ اپ ڈیٹ کرنا ہے اس کی ورزن کیا ہے یہ ہے ٹھیک آپ تھوڑا نیچ چلائیں گے تو اس کی ورزن آئے گا تو اس کو بھی ہم کوپی کرتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ لائکے اس کو ہم چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بھی چینج ہو گیا اب یہ جو سارا کچھ ان کو ہم ہٹاتے ہیں اب یہاں پہ آکے ہم کیا کرنا ہے جو سی ارکس فائل ہے یہ والا ٹھیک ہے اس کو اس کے اوپر رائٹ کلک کرتے ہیں اور یا نیم کر کے اس کی جو نام ہے اور семь babies ان دונوں کو ہم یہاں سے اٹھاتے ہیں یہاں سے اس کو کوپی کرتے ہیں کوپی کرنے کے بعد یہاں سے لے گے یہاں تک اس کو لائتے ہیں لانے کے بعد کانٹرول وہی کرتے ہیں تو دوستو اب یہ سی ارکس فائل Paprika یا ہیں جس ٹھوپ کے اندر ہیں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں سی ارکس فائل کو اس کیلئے تو لنک کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے یہاں تک اس پورے کو ہم ہٹائیں گے ڈیللٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ اس ڈسٹوپ کا لنک یہاں پہ ڈالتے ہیں وہ کہ اسے یہاں پہ ہم آتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ کون سا ہے افان ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈسٹوپ افان کا ہے تو یہاں پہ ایک نیو فولڈر ہے اس کو آپ اوپن کریں جسٹ آپ کو وہ جو وہ ڈسٹوپ کا جو لنک ہے وہ لینے کے لیے آسان ہوگا اگر آپ یہ فولڈر آپ اوپن نہیں کرو گے تو یہاں سے کیا ہوگا ڈسٹوپ کا لنک آپ کو نہیں ملے گا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک جرنل ایک فولڈر ہے اس کو اوپن کریں ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ جیسے ہی کلک کرو گا تو اس فولڈر کو چھوڑ کے بارتی آگے سارا کچھ کیا ہیں اس ڈسٹوپ کا لنک ہے اب اس کو میں نے کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ میں آتا ہوں اور یہاں پہ آکے اس کو کنٹرول بھی کر کے اس کو پیس کیا اب یہ سی سی کے بعد یوزر یوزر کے بعد افان افان کا ڈسٹوپ ڈسٹوپ کے اندر یہ فائل موجود ہے تو کہنے کا ملضہ یہ ہے اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے ادھر ڈبل کروس ہے سوری ادھر ایک ڈبل کروس لگانا ہے اس کے بعد یہاں پہ بھی آپ کو کروس لگانا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو یہاں پہ بھی ایک کروس لگانا ہے اچھا میرے خیال میں یہاں پہ آپ کو کروس نہیں لگانا ہے پھر یہاں پہ آپ کو کروس لگانا ہے چلیں اس طرح کر کے اس میں تھوڑا مجھے کنفیوزن ہے کہ سم ٹائم یہ سب میں کروس لگانے سے ایکٹیو ہوتا ہے سم ٹائم اسی ایکٹیو پر نہیں لگانے سے اب یہ کسی حد تک یہ فائنل ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اسی ٹیکس فائل کو ہم ریسٹری فائل میں کیسے کنمت کریں اس کے لئے آسان میتھڑی ہیں یہاں پہ فائل کو پر آپ آ جائیں یہاں پہ سیو ایس کریں سیو ایس کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آپ اس کو لکھیں اس کو سوری اس کو ایمیزنگ یہ والا ٹھیک ہے لکھ کے اس کو پورے کو یہ لکھ کے ڈاٹ آر ای جی کریں بس سمپل ٹھیک ہے ایمیزنگ آٹو ریفریش آر ای جی کر کے اس کو سیو کریں اب اس کو میں کلوس کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ یہ فائل بن چکی ہے ٹھیک اور اس کی جو دوسری جو فائل ہے سی آر ایکس کی وہ یہ ہے اب اس کو سمپل ہم رن کرتے ہیں دیکھتے ہیں اگر اس طرح ہو گیا تو ٹھیک نہیں ہوا تو اندر ہم کچھ تبدیلیاں کرتے ہیں اس کو میں رن کرتا ہوں اب اس کو ییس کرتا ہوں اوکے اب دیکھتے ہیں کہ یہ فائل کے اندر انپروٹ ہو چکا ہے نہیں ہوا ہے ہم سب سے پہلے کروم ٹو کو ہی اوپن کرتے ہیں اور اس میں ہم آتے ہیں تو یہاں پہ یہ شو ہونا چاہیے ادھر ٹھیک ہے اب یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ بھی نہیں ہوا تو اس لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر جاتے ہیں اس کو ایڈٹ کرتے ہیں کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس میں ایک اور ہے اس کا اضافہ کرتے ہیں کلوس کا اب یہ یہاں پہ بھی کلوس دبل یہاں پہ یہاں ان سب میں دبل کلوس آگیا آپ اس کو ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ سے ہم کیا کرتے ہیں save save کرتے ہیں ok ٹھیک ہے آپ اس کو ہم دوبارہ سے run کرتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو ok کر دیں پھر ہم نگل آتی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اب یہ جو extension کی جو فائل یہاں پہ آگئی ہے آپ اس کو ہم کیا کرتے ہیں enable کرتے ہیں آپ اسی browser 2 میں یہ آگئے ٹھیک ہے یہ enable بھی ہو گیا آپ یہاں پہ آتے ہیں آنے کے بعد اس کو enable کرتے ہیں ٹھیک ہے اب browser ہم 3 میں جاتے ہیں open کرتے ہیں تھوڑا wait کرتا آپ یہاں پہ بھی یہ آگئے اب اس کو ہم نے یہاں سے بھی اس کو کیا کیا active کیا پھر اس کے بعد browser 4 میں آگئے اس کو تھوڑا expand کرتے ہیں اب یہاں پہ بھی یہ آگئے ٹھیک ہے اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں ایدر سے بھی اس کو clear کرتے ہیں اب یہ بھی browser 5 میں آتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چیز ہے جو آپ کو بڑی آسانی سے یہ ہو رہا ہے آپ بہت ہی کم ٹائم اس میں لگتا ہے ٹھیک ہے پھر 6 میں آتے ہیں اس کو دھوڑا ہے اس کو دھوڑا ہے اوکے اب 7 میں آتے ہیں اس کو بھی open کرتے ہیں جیسے جیسے آپ browser میں آ جائیں گے تو یہ کیا ہوگا automatically وہاں پہ آپ کو show ہوگا اب بھی اس کو بھی میں active کرتا ہوں تو دوستو اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے لئے ایک ایک مختلف جو آپ کی ضرورت کی extension ہے اس کی ایک اس طرح registry فائل بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو جسٹ اس سے اس کا extension کا CRX فائل چاہیے اور CRX فائل ہمیشہ آپ اپ ڈیٹ لے لیں اور وہ جس کا میں نے آپ کو ایک سیمپل میتھر بنایا پھر اس کے اندر جو آپ پہ changes آپ کر رہے تھے یہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہاں پہ آپ کو ایک changes کرنا ہے پھر اس کی changes کرنا ہے پھر desktop کی جو وہ ہے property ہیں اس میں جس سے اس کا user کا desktop ہے اس کو اسی سے آپ سے آپ کو just کرنا ہے پھر یہاں پہ version کو آپ کو change کرنا ہے پھر یہ سارا کچھ کر کے آپ کو پھر میں نے کہا کہ یہاں پہ اس کو save as کر کے reg کریں گے تو یہ جو text form میں جو فائل ہے وہ registry file میں convert ہوگا اس کے بعد اس کو run کریں گے تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے request ہے اپنارا چینل سبسکرائب کریں thank you موسیقی 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 موسیقی